بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بہن بھائی آپ سب کیسے ہو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج میں اپنے کچن کی صفائی کرنے کے بعد کرتی ہوں گھر کی صفائی کچن کی دیواروں کو روزانہ صاف کرنا چاہیے اس لئے کہ کھانا بناتے وقت ہماری دیواروں پر اوائل کی چھٹے جاتی ہیں جو کہ بہت پکی ہو جاتی ہیں زدی ہو جاتی ہیں پھر وہ صاف نہیں ہوتی میں روزانہ اپنی کچن کی دیواروں کو صاف کرتی ہوں اور روزانہ ہی چولے کو صاف کرتی ہوں اس کے بعد کھانا وغیرہ بناتی ہوں تو آپ لوگ بھی اپنے چولے کے صفائی روزانہ کیا کریں ورنہ چولہ خراب ہو جاتا زنگ لگ جاتا ہے اور جن لوگوں کے بڑے بڑے کہاتے ہیں بڑے کہاتے تھے کہ جن لوگوں کے چولہ اور راشنو وغیرہ ساف ہوتا ہے تو سمجھیں وہ لوگ ساف سترے انسان ہیں باتفرم سے بھی اندازہ لگاتے ہیں اور کچن سے بھی اندازہ لگاتے ہیں اگر کسی کچن اچھا ہے ساف سترہ ہے اور ان کا واشروم ساف سترہ ہے تو وہ ساف سترے انسان ہیں ورنہ کہتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں وہ گند رکھتے ہیں گھر پہ کچن ہمارا ساف ہو چکا آپ گھر کے صفائی کر لیتی ہوں کچن کو میں نے ساف کر لیا دیکھ سکتے ہیں آپ ساف ہے کچھ دن سے فرنیچر کے اوپر میں نے مٹی کا تیل نہیں لگایا تو آج تھوڑا سا مٹی کا تیل لگا دیتی ہوں اس سے ان کی ڈسٹ بغیرہ بھی ساف ہو جاتی ہے اور کیڑا بغیرہ بھی نہیں لگتا ہے گدھیوں کو ہٹا کر میں نے لگا دیا ہے اب آگے سوفے میں ڈسٹ بغیرہ اور صفائی کے لیے اور کیڑا بغیرہ نہیں لگتا ہے اس لئے میں ٹھیک ہے تیل کے شاور کرتی ہوں اور پھر اس کو ساف کرتی ہوں یہ برش سے اچھی تھے لکیرے بغیرہ ساف ہو جاتی ہیں ابھی سبزی والے بھائی آئے تھے تو ان سے میں نے گاجر پیاز اور کرے لے لیے ہیں یہ فائدہ ہوتا کہ دروازے پر دے دیتے ہیں اب ٹوکری میں نکال لیتی ہوں یہ سبزی میں نے نکال لی ہے یہ چھوٹے سائز کی بچی ہوئی گاجرے پڑی ہوئی تھے میں نے کہا پاستہ ہمیں ڈالنے کے کام آئیں گے کوئی بات نہیں چھوٹی ہے تو تو میں نے یہ لے لیے ہیں اور پیاز اور کرے لے لیے ہیں ہماری فیملی چھوٹی ہے تو میں ہدا کرے لے بناتی ہوں ہم لوگوں کے لیے کافی ہوتے ہیں اور باسی سبزی تو زیادہ کھاتا ہے نہیں کوئی بھی گھر میں کم پکاتے ہیں اور کم کھاتے ہیں دیوار پر شیٹ لگی ہوئی ہے اس کو بھی ساف کر لیتی ہوں میں لی ہوئی ہے ڈسٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے ساف کرتے رہے ہیں تو ڈسٹ وغیرہ ریت وغیرہ نہیں ہوتی جالے نہیں پڑتے جھاڑو لگا لیتی ہوں آج کل ہمارے محلے والوں نے چور بزار بنایا ہوا ایک قسم کا اس لیے کہ آج کل چینی کا جو ریٹ ہے نا وہ بزار میں ایک سو سار دیتے ہیں اور میں نے ادھر محلے سے مانگ آئی ہے تو انہوں نے سارٹھ روپے کی ایک پاؤ دیئے تو اس طرح دیکھیں دو سو چالیس کی کلو بنتی ہے اور ایک سو ساٹھ ہے کتنا زیادہ یہ لوگ ذاتی کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ میں بزار سے مانگ آتی ہوں محلے سے نہیں لیتی رات کو میں نے ایک پاؤ منگ آئی دی وہ ساٹھ کی دی بھائی حکومت جہاں پر ہمیں پریشان کرتی ہے نا وہاں پر ہمارے جو یہ جرنل سٹور والے ہیں پرچون والے ہیں یہ کم پریشان نہیں کرتے اگر حکومت دس روپے بڑھاتی ہے نا تو یہ لوگ بیس روپے بڑھاتے ہیں نا جانے کیا ہوگا ہم جیسے غریب ہوگا مجھے اپنے ساتھ سب ان لوگوں کی فکر ہے جو پچارے روزانہ مزدوری کرتے ہیں کسی کی لگتی ہے کسی کی نہیں لگتی اپنے بچوں کو کس طرح روٹی دے رہے ہیں لیکن یہ لوگ اپنے جگانڈ میں لگے ہیں ایک کے دس بنانے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور کہو تو پھر جھگڑا کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں دی تمہارے بچوں نے جھوٹ بولا ہے صفائی میرے مکمل ہو گئی ہے دوپہر میں بچوں کے لئے دال بنائی تھی اب اس کو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں ورنہ باہر خراب ہو جائے گی چھوٹے برطن میں ڈال لیتے ہیں اب فریج میں رکھ دیتی ہوں مو کا ذائقہ خراب ہوا ہے تو کل جو املی کی چھپنی میں نے بنائی تھی وہ تھوڑی سی کھاتی ہوں دیکھیں کتنے مزے کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ریسے پی میں بال لمبے گھنے چمکدار گنجہ پن اور بالوں کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے بہت گھنے پیارے چمکدار بال ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں اور جن بہن بھائیوں کے بال جھڑتے ہیں ان کے لئے گنجہ پن کا علاج ہے تو میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس کے چھلکیں ہیں اور لسن ہیں میتھی دانہ ہیں کلونجی ہے کڑی پتہ ہے اور پتی ہے اور یہاں پر ادرک کا پیشٹ ہے اور ایک کب میرے پاس اوئل ہے اب ان کو ڈالتے ہیں فرائی پین میں فرائی پین میں اوئل کو ڈال دیا ہے اور اب یہ تھوڑا سا گرم ہوگا زیادہ پکانا نہیں ہے ہلکے گرم میں ہم نے ڈال دینا ہے ساری مسالے اوئل میں ہم نے سب مسالے ڈال دی ہیں پیاس لسن وغیرہ جتنا بھی ہمارے پاس چیزیں تھیں اب ان سب کو ہم اوئل میں پکا لیں گے اور چولہ ہم نے لو رکھنا ہے لو چولے پر آم رام سے یہ پکیں گے چیزیں ہم نے جلانا نہیں ہے آہستہ آہستہ پکیں گے تو پھر ہم اتار لیں گے اب اس میں جو ادرک کا پیسٹ تھا وہ ڈال دیں گے جن بہن بھائیوں کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے وہ لوگ شلجم کے پتوں کا پانی پکا کر پیا کریں تو متوازن رہتا ہے اور جو بہن بھائی انگور کھاتے ہیں ان کا دماغ اور ذہانہ تیز ہوتی ہے اور کینسل سے بچاتے ہیں ہم نے ہلکی آنچ میں آہستہ آہستہ بنانا ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے ہمارے اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مسائلے دیئے ہیں جن میں ہمیں بہت زیادہ فائدے ہیں ہمارے لئے بہت زیادہ اور جس طرح ہمارے قرآن پاک میں ہر بیماری کا علاج ہے شفا ہے اسی طرح ہمارے مسائلوں میں بھی علاج اور شفا ہے بس ہم لوگ کرتے رہی ہیں ورنہ ہر چیز کا علاج ہمارے مسائلوں میں ہے اور قرآن پاک کی صورتوں میں ہے ہماری پہلے نانی دادیاں جو تھیں وہ لوگ یہی ٹوٹ کے استعمال کرتے تھے کبھی میری سن نہیں لیتے تھے اور وہ شاید دور دراز ہی کہیں ڈوکٹر ہوتے تھے تو انہی سے سب علاج کرتے تھے کھانا پینا بھی انہی کو اور لگانا بھی انہی سے ہمارے ریمیڈی تیار ہو گئی ہے ہمیں جولہ اوف کر دیتی ہوں اور اس کو تھنڈا ہونے کے انتظار کرتے ہیں پھر نکال اوئلہ ہمارا تیار ہے میں اس کو نکال لیتی ہوں سب چھلکوں سے ہم نے تیل نکال لیا ہے اور اب اس تیل کو بھی میں ضائع نہیں کروں گے اس میں چھلکوں میں جو ہے وہ میں بالوں میں لگا لوں گی تاکہ ہمارے تیل جو اس میں لگا ہوا ہے وہ ضائع نہ ہو کوئی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے ماشاءاللہ سے ہمارا تیل تیار ہے جس دن آپ لوگوں نے نہانا ہو دو تین گھنٹے پہلے لگا لیں اور اس کے بعد نہائیں تو اس کو ہفتے میں دو بار تین بار لگا سکتے ہیں آپ تین دن کے بعد لگا لیا کریں میں ایک بوٹل میں ڈال لیتی ہوں تیل کو سیف کر لیتی ہوں ہمارے پاس روز میری اور روگنے بادام ہیں روز میری بالوں کو کالا کرتا ہے اور ایک گھنے لمبے بال کرتا ہے اور روگنے بادام چمک آتی ہے اور اس سے بھی بال بڑے ہوتے ہیں روگنے بادام سے سر میں طاقت ہوتی ہے بالوں میں طاقت ہوتی ہے تو اب ہم اس کے ڈروپ ڈالیں گے روز میری کے میں چھے ڈروپ ڈالوں گی روگنے بادام ہم تھوڑا سے ڈالیں گے اب ہم اس کا ڈھکن لگائیں گے اور اس کو ہلا لیں گے مکس کر لیں گے روغنِ بادام ہمارے دماغ کو طاقت دیتا ہے اور امید ہے آج کی ریسے پی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظوان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے حسنہ مسکراتہ رکھے اور اپنے حفظوان میں رکھے اللہ حافظ